سموک سشوبیت شری پرمہنسوں کی دیویت جاکیوں کو اپنے منمندر میں بساتے ہوئے پریم سہیت مل کر بولو اوہ جہبارہ بولے شری گروہ مارا جی یہ شری گروہ مارا جی کے پاون بچن ہیں کہ پربو پرابتی کی یدی لگن ہے تو انتکرن کو شد کرتے رہو وکاری ہردے میں نروکار پربو کیسے آئیں گے پربو تمہارے انگ سنگ ہیں تمہاری ورتی بہر موکی ہونے کی کارن تمہیں درشتی گوچر نہیں ہوتے یدی تم نے گروہ کی شرن اپنا کر بھی من کی شکتی کم نہیں کی اور من کے انساری کام کیا تو جیون اقارت گیا تمہارے اوپر یدی کوئی ستے یا استے دوشہ روپن کرتا ہیں تو ترند کرودت مت ہو دہرے سے کام لو کیونکہ کہنے والے کا وچن کوئی عیشور یہ واقعہ تو نہیں ہے کہ وہ جو بولیں گا وہی ہو جائیں گا کسی جگڑالو بیقتی سے یدی سامنا ہو جائے تو چپ سے کارے لو اچھت اور انچھت سب باتوں کو سہن کر لو یدی بات کو پلٹاؤں گے تو جگڑا بڑھ جائیں گا کام اور نام دونوں ایک استان پر نہیں رہتے یدی نام میں انتی کرنا چاہتے ہو تو کام کے بہاؤں میں بینے سے سہن کو بچاؤ ویبیشن نے نام سپریم کیا اور راون نے کام سے پرنام کیا نکلا ویبیشن کی آس تک جے جے کار ہوتی ہیں اور راون کو دشیرے کے دن جلا کر لوگ بڑے پرسند ہوتے ہیں آنترک ویکار جیو کے پربل چھترو ہوتے ہیں پرتیک ویکتی کا ان سے مک تونا آسان کام نہیں ہوتا پرنتو ورلے گرمک نرنتر پریشرم اور سدگرو کی کرپا سے ان پر وجہ پرابط کر ہی لیتے ہیں کمجور ویکتی ہی شطرو کے آگے جھکتا ہیں سرما تو مرن کال تک سامنا کرتا ہی رہتا ہیں پرنتو اپنے پگ پیشے نہیں اٹاتا یدی کام کرود تم پر حملہ کرتے ہیں تو سدگرو شبد کی کمائی سے ان پر وجہ پرابط کرو آتمک پت پر چلتے ہوئے ان دونوں سے بچ کر چلو ایک کنک اور دوسرا کامینی یا دونوں اس مارگ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں کسی بھی بری وستو کی عادت نہ ڈالو صوبہ بنانا تو سرل ہوتا ہے کنتو اس میں پریورتن لانا کٹھن ہو جاتا ہے بوجن ستو گنی حلقہ اور کم کھاؤ تو سوان سرلتا سے چلیں گے اور بجن میں سہیوک ملیں گا چنتا چتا سے بھی بری ہوتی ہیں چتا تو پل میں جلا کر بسم کرتی ہیں اور چنتا آج جیون جلاتی رہتی ہیں اس لئے چنتا کو بلا کر سچے نام کی سنبھال کرو یدی سدگرو شبد کا رس لینا چاہتے ہو تو وشہ رسوں کا اتیاق کرو ایک میان میں دو تلواریں کیسے سمائیں گی ایک آنت سے ادھک پریم کرو دل کا سارا بوجھ اپنے گروہ کے چرنوں میں سمرپت کر کے سو تنترہ ہو کر روانی مارک کی یاترہ کرو قرم کا پھل اوشہ ہی بھوگنا پڑتا ہے جیسا قرم ہوں گا ویسا ہی پرینام ہوں گا اس لئے تم بھاگی شالی ہو تمہیں سدگرو کی شرن پرافت ہوئی ہے جس کے پھل سوروک تمہیں شب قرم کرانے کے لیے ایک سہیوگی مل گئے ہیں اور کوکرموں سے بچانے کے لیے رکھ شک لوگوں کی باتوں سے بہبیت ہو کر ستیہ سے مکھ نہ موڑو تمہاری مکتی لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے کروڑو لوگوں کو چاہے پرسند کر لو پرن تم مالک کی درشتی سے یا دیونچت رہ گئے تو سمجھو اسفل ہو کر جا رہے ہو لوگوں سے وچاروں کا آدان پردان کرنے سے اچھا ہے کہ ایک آنت میں پربو کا چنتن کرو بجن کے سمیں شریر کو ساودان اور سیدھا کر کے بٹھاؤ من کو ساودانی سے مستق میں دونوں برکٹیوں کے مدے میں استر کرو من بجن میں لگے نہ لگے اسے بار بار لگاؤ ایک دن ایسا آئیں گا کہ من بجن کے علاوہ انک کسی کارے میں لگیں گا نہیں جو بیتی سو بیتی باقی کے سوانس مالک کو ارپن کرو جیسے پرکشا کے دن نکٹ آنے پر بالک ادھک پڑائی کرتے ہیں ویسے ہی سیوک کو بھی چاہیے کہ جیسے جیسے جیون کے دن بیٹھتے جائیں ویسے ویسے ابیاس کے لئے سمیں اور پرشارت کو بڑھاتے چلیں جو کچھ بھی پربو پردان کریں اسے پرسات سمجھ کر پرسنتہ سے کھاؤ ہاتھیں سمیں کرود نہ کرو چنتائیں بلا دو ہس ہس کے کھاؤ تو اس میں امرت سمان سواد آئیں گا یدی اپنے اشبو ویچاروں پر نینترن کروں گے تو کوکرموں سے بچوں گے اور دنڈ نہیں پاؤں گے من کو سملن کرنے کا سوباؤ تو ہائی پھر کیوں نہ اس سے لاب اٹھایا جائے جیسے چلتی ہوئی ریل کا کاٹا بدلنے سے ریل ایک اور سے دوسری اور چلی جاتی ہے اسی پرکار من کے سملن کا کاٹا وشہ وکاروں سے بدل کر نام سملن میں لگایا جائیں گا تو چوراسی سے بچ کر پرم پد کو پرافت کروں گے پھرنے کاغرتہ سے سمرن کرو تو اتھا شکتی پرابت ہوں گی سنسارک دکھہ آپ کے سمک ٹھہر نہیں سگیں گے کئی کہتے ہیں کہ من نام میں نہیں لگتا من لگے نہ لگے تم اٹھو مت اپنے تن کو برجوری بٹھاؤ تو من بھی ایک دن استھر ہو جائیں گا صدی و پرسند رہنے کا پریتن کرو پرسندہ صدا ماء پروشوں کی سنگتی سے ہی ملا گرتی ہیں یدی من میں کرود آئے تو صدگرو کے شبد دوارہ اس پر نینترن کرو ٹھیک اسی پرکار انیہ وکاروں کے آکرمنٹ سے بچنے کے لئے بھی گروہ شبد کا بیاس عطی آوشک ہیں بری نجر سے کسی کو مت دیکھو اور نہ ہی کسی سے کٹو وچن بولو دکھ میں اور سکھ میں یہی کہو کہ تیرہ بانہ میٹھا لاغے چھرن پڑے کی لاج پربو رکھتے آئے ہیں تم بھی پرونت مند سے چنتہ اور چطرائی کو تیاق کر ان کی سمرتتہ میں وشواس رکھو آپ آباؤ کو تیاقو تو نستار ہو جائیں گا چاہے کتنا میں مولے کیوں نہ دو جیون کا ایک سوانس بھی نہیں بڑھ سکتا ایسے امول یا سوانسوں کی قدر کرو انہیں گروہ شبد میں لگا کر سفل کرو یدی سچے نام کی چاہنا ہے تو کام کا تیاق کرو جیسے دن اور رات اکھٹے نہیں رہ سکتے ویسے ہی نام اور کام دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے دوسروں کا ادھار ہونا اتنا کٹھن نہیں ہوتا جتنا ایک نندق کا کیونکہ جب کیول اپنے پاپ دنائیں کٹھن ہے تو نندق جو دوسروں کی نندہ کر کے ان کے پاپ بھی اپنے اوپر لے لیتا ہے تو اس کا ادھار کیسے ہوں گا سنتوں نے نام کے سمرن پر جور دیا ہے اس لئے نام کا سمرن کرنا جڑ کو پانی دینا ہے اور نام کو بلا کر باقی کے کرم کرنا مانو پتوں کو گیلا کرنا ہے جو ماتا پتا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سنتان صدے ہوئی سکھی رہیں تو انہیں یہ چاہیے کہ سنتان کے من میں ستسنگ کے سنسکار شروع سے ہی ڈالیں بجن میں انتی جانے والوں کو کم بولنے کا صوبہ بنانا چاہیے جن باتوں سے تمہارا کام نہیں ہے ان میں ویرت ہستہ شیف نہ کرو اپنے جیون کا ایک ایک سوان سو سمجھ کر خرچ کرو اور لاپرت سودہ کرو سنسار میں سب سے سخدائی اور سلل کام کونسا ہے نام کا سمرن کرنا کیونکہ وہ چلتے پھڑتے اڑتے بیٹھتے اور سوئے ہوئے بھی ہو سکتا ہیں بڑے آسچر کی بات تو یہ ہے کہ اس میں لاپ بھی انہیں کاریوں سے کئی گناہ دکھ ہیں پھر بھی عام لوگ اس کاریوں میں پرماد کرتے ہیں جیو کو یہ چاہیے کہ اپنا مند سب طرف سے ہٹا کر کیول ایک مالک کے چرنوں میں لگائیں گرو چرنوں کی شائعہ میں رہو تو ترپ تو ہو جاؤں گے اور کٹھنائی بھی سرل ہو جائیں گی تم سچے مند سے یدی گرو شبد کا ابھیاز کروں گے تو سمست بندن پوڑ جائیں گے اور تم جیون مکت ہو جاؤں گے جیسے جوتی بینا نین اور آتما بینا شریر کا کوئی ارث نہیں ہوتا ویسے ہی روانیت کے بینا دھرم کا بھی کوئی محتوہ نہیں ہوتا جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کانوں سے سن سکتے ہو اور مکھ سے بول سکتے ہو ویسے ہی آتما ایک انوبہ بھی جاگرت کرو تب تو تم نے کچھ پرابت کیا مہا پروشوں کے انوبہوں کا لاب تو تب ہی ملے گا جب ان کی وانی سن کر پڑھ کر اس پر عمل کروں گے مالک کی درگاہ میں تم کرنی سے سمان پاؤں گے نکی کتھنی سے مالک کا یہ عدیش ہے کہ تم کارے کرو تو ہمارے نمیت کرو اور پریم سے کرو تو کم کارے میں بھی ادھک لاب پرابت ہوں گا یدی تم پرتیک کارے آرم کرنے سے پورو سدگر دیجی کا دھیان کروں گے تو کارے میں آنے والے وگنہ سوتہ ہی دور ہوتے جائیں گے سب کچھ بلا کر کیول ایک پربو کو یاد کرو تو تم ان کے اور وے تمہارے ہو جائیں گے کم بولو وحبی مالک کی مہمہ غائن کرو مدر بولنے سے یدی لوگ تمہاری پرشنسہ کریں تو تم انکار میں مت آؤ ایسا کارے مت کرو جس سے آتما کو کوئی لاب نہ ہو یدی تمہاری ودیا یا گھن کیول ادھر پرتی کا سادن ہے تو تم پچھو سے ادھک بدھی مان نہیں ہو تم اپنی بدھی کا ابھی مان نہ کرو سب سے بدھی مان تو کیول ایک مالک ہے تم اپنی بدھی سے انجانوں کو شل سکتے ہو مالک کو نہیں اور اس شل کے بدلے میں چورہ سی لاکھ یونیوں کے کشت بغتنے پڑتے ہیں تم دوسروں کو صدارنے کی چنتہ مت کرو پرنتو اپنے بیتر سے برائیوں کو نکالنے کا پریت نہ کرو مالک کی درگاہ میں بدھی اور چطرائی کام نہیں آتی وہاں تو شردہ اور بھاونہ والا ہی سفل ہوتا ہے اپنے من پر ابھی مان کر دوسروں کو قمت سمجھو پتہ نہیں شنبر میں تمہارا یہ من کس گرت میں گرا دی صدگرو ترکال درشی ہیں وہی ہمارا بلا برا جانتے ہیں اس لئے شردہ اور وشواس پوروک ان کی آگیا کا پری پالن کرو جو پرتیشان صدگرو کی انومتی سے کارے کرتا ہے وہ جیون میں کبھی دوخہ نہیں کھاتا